آپ جو چاہے کر سکتے ہیں شریعت نے اس کو آپ کا کسی خصم سے مکلف نہیں بنایا لیکن ظاہر سی بات ہے جب ایک آدمی خربانی دے رہا ہے اور اپنے بھائی کو نہ دے تو پھر کیا خربانی نے سکایا اس کو پھر کچھ نے سکایا آپ نے ہے نا کتری چیز دینا چاہیے لیکن میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی بار لوگ آتے ہیں اورے میں سعودی عرب میں عید کیا ہوں پھر ارے وہ عرب لوگ ایسے ہیں تو شیخ پورا خواہی ہے تولے بکرہ خربان کر کے وہ کس کو تم کو لا کے دینا تھا اب ہاں ملیں گا نہیں انسان دیکھ یہ اندازہ لگا اس مقام پہ جہاں ہر آدمی اپنے طرف سے بکرے زبا کر رہا ہے وہ کس کو لے آ کے دیں گا تین حصے کر کے غریب کہاں سے ڈھون کے لائیں گا تم کو لگتا تو انتے غریب ہو جا کر بولو اگر نہ دے تو پھر بولو کیا اتنا ہو تھا کہ میرا حصے غریب کو بھی نہیں دیا وہ ایک الگ شکل ہے ہم کیا سمجھتے ہیں تین حصے کرنا فرض ہے ایک حصہ خود کھانا فرض ہے اب نہیں بھی کھایا تو کھاتے پڑتے ہیں جیسا کہ ایک بیل میں نے اپنے طرف زبا کر دیا ایک کنٹل گوش آ گیا تو تین حصے کر رہتا ہے تیس کلو تو گھر والوں نے کھانا ہے کسی پیال میں ایک حصہ گھر والوں نے کھانا ایک حصہ مستداروں میں باٹنا باٹنا ہی ہے اب نہیں ہے تو دھون رجدہ اور نہیں ہے تو دوسرے وطن لوگ لے جاتے ہیں وطن یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں اللہ رحم کرے اور ایک حصہ غریبوں میں دینا شرط ہے آپ غریب نہیں تو کہاں سے لائیں یورپ امریکہ میں کہاں سے غریب دھونیں گے ایسا کوئی شریعت نہیں کہا اچھی بات ہے کہ آپ تین حصے کریں ایک خود کے لئے رکھیں یہ اس شخص کے لئے جو پورا کھا جاتا ہے اس کے لئے تین حصے کرنا اچھی بات ہے لیکن وہ شخص جو پورا دینا چاہتا ہے اس کو کیوں تین حصے کرا رہے آپ میں اپنی خلوانی کر کے پورا بات دینا چاہ رہا ہوں اب آپ بڑھ رہے ہیں تین حصے کرو مجبور اپنے کو کھانا پڑھ رہا ہوں میں نہیں کھانا چاہ رہا ہوں اللہ نے مجھے دے رکھا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو اب اصول بن نہیں وہ کھانا پڑھتا بولے نہیں تو بولے وہ خلوانی مکروح ہو جاتی کیوں بولے تم دوسروں کو باتھ رہے خود نہیں کھا رہے اب آدمی پریشنگ کیا کروں مطلب معاملہ ایسا ہو گیا جہاں شریعت نے کوئی اصول نہیں لگا ہے وہ ہم نے اصول بنائے اور جہاں اصول لگا دی کیا ہوتا نہیں کرے کیا ہوتا نہیں کرے اور جہاں نہیں ہے کر لی تو کیا ہوا کر لی تو کیا ہوا عجیب معاملہ ہے نعمت کا بتایا جا رہا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں چھوڑنے کا حکم دیارہ رہا تو بولتے ہیں کیا ہوا کر لے ٹھیک ہے تو بھائے ریال آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ ہم خربانی گوشتے گیا تو کہا کلو کھاؤ و دخیرو اور زخیرہ کرو و تصدقو اور صدقہ کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں بتائے کھاؤ زخیرہ کرو صدقہ کرو یہاں بھی تین حصے نہیں بولے کھاؤ جتنا کھانا چاہو زخیرہ کرو جو کرنا چاہو و تصدقو جو صدقہ کرنا چاہو لیکن علماء جو ہے ایک آیت صدقہ حج کی آیت نمبر چھتیس کے ایک حصے سے استدلال کرتے ہو آیت یہ ہے کہ مطلب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے خود کھاؤ جو محتاج مانگی ان کو دو اور جو نہ مانگی ان کو بھی دو اس سے علماء کہت تین حصے کرو خود کھاؤ ایک حصہ ایک حصہ مانگنے والوں کو دو ایک حصہ جو نہیں مانگتا رجدار جو مغریب ان کو دو لیکن کو ضرور نہیں اسی طرح ایک سوال لوگ بار بار کرتے کیا غیر مسلم کو قربانی گوشت دیا جا سکتا ہاں دیا جا سکتا کوئی اس کی ممانیہ ثابت نہیں کیونکہ اگر اس سور حج کی آیت کو لے لے جس سے علماء کہتے تین حصے کی جائے اس آیت میں کیا ہے کھاؤ جو مانگے بھی دو جو نہ مانگے بھی دو اس میں غیر مسلم کو الگ کہاں کیا شریعت میں اور ایسے بہت سارے واقعات آتے جس کے اندر جو ہے سلف نے جو غیر مسلموں کو حصہ دیا تو میں یہ کہوں گا اگر ایسے کوئی غیر مسلم آپ کے اطراف میں ہیں جو کھاتے ہیں یہ شرط ضروری ہیں اور آپ کو لگتا ہے یہ دینے سے محبتِ الفتیں بڑھیں گی ضرور دیجئے ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ کاس لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں بلکل چونکہ ہندویزم میں کاسسٹر میں سے لوگ کاس بول رہا ہوں اسلام کے نزدیک کوئی لور ہائی کاسٹ نہیں ہوتے لیکن ان میں ہے چونکہ تو کھاتے ہیں تو دیجئے ان کو محبت بڑھ سکتی الفت بڑھ سکتی بہت سارے اس سے جو ہے تعلقات بن سکتے اب خوربانی جو کتنے دن کر سکتا انسان